بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ساتھ ایسے عامال کا ہم ذکر کریں گے جو امیر کو بھی غریب بنا دیتے ہیں ایسے عامال جن کی اصلاح نہ ہو تو وہ ہمیشہ پریشانی اور غربت کا شکار ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ایسے ساتھ عامالوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جن کی اصلاح آپ لوگوں کو کرنی چاہیے اگر آپ کوئی بھی وظائف کر رہے ہیں تو ساتھ میں یہ عامال اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ یہ ساتھ عامال اگر گھروں میں پائے جاتے ہیں تو ان کی پریشانی دور نہیں ہوتی وہ اور زیادہ پریشانی میں گرتے چلے جاتے ہیں سب سے پہلا جو عمل ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غربت آتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں جو لوگ سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو پریشانی آپ کے پاس سے جائے گی نہیں بلکہ پریشانی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ عمل نمبر دو یہ ہے کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی مجبوری ہے آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے اگر کوئی حالت مجبوری ہے تو تب آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بہت زیادہ حالات بگڑ جاتے ہیں اس سے خاص طور پر بچنا چاہیے اور پیشاب کے قطروں سے بھی بچنا چاہیے نمبر تین پیشاب کی جگہ وضو کرنے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں بہت سے گھر ایسے ہیں نہانے کی جگہ بھی ساتھ ہے اور بیسن بھی ساتھ ہی ہے بلکل پاس پاس بنی ہوئی ہیں پیشاب کی جگہ پہ وضو کرنے سے آپ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں آپ صاف وضو نہیں کر سکتے تو حالت مجبوری میں آپ وہاں پر وضو کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے واشروم کا دروازہ کھول کر اس طرح آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر کوئی اور جگہ موجود ہے لیکن پھر بھی آپ پیشاب والی جگہ جا کر وضو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر سے برکتیں اٹھ جائیں گی اسی طرح نمبر چار کھڑے ہو کر پانی پینا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں الٹے ہاتھ سے بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں خود کو اور اپنے بچوں کو اس طرح سے آپ تربیت دیں کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیئیں بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے وہ بھی تین گھونٹ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ نہیں سکتے حالت مجبوری پر آپ کھڑے ہو کر پانی پیش سکتے ہیں لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ خطرناک ہو سکتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر پر غریبی کے اثرات آنے لگ جاتے ہیں یہ چوتھا عمل اس سے آپ کو بچنا چاہیے اب آتے ہیں عمل نمبر پانچ کی جانب مو سے چراغ بجھانا دوستو بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مو سے چراغ بجھاتے ہیں اسی طرح سے ماچس بھی ہے اسے بھی آپ مو سے بجھاتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کسی بھی آگ کو مو سے نہ بجھائیں کوشش کریں کہ اس کو کسی اور ذریعے سے بجھایا جائے اگر آپ مو سے ہی بجھائیں گے تو آپ کو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ باتیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی لیکن واقعی ایسے ہوتا ہے مو سے چراغ بجھانا نہیں ہے چاہیے تو ہاتھ سے یا پھر کسی اور چیز سے آپ آگ کو بجھا سکتے ہیں نمبر چھے دانت سے ناخن کاٹنا دوستو دانت سے ناخن کاٹنے سے رکاوٹیں آنے لگ جاتی ہیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو اپنے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں اور ان کو ناخن کٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی دانتوں سے ناخن کو کاٹنے سے رکاوٹیں آپ کے کاموں میں آتی رہیں گی اسی طرح سے نمبر ساتھ ہے دامن یا آستین سے مو ساف کرنا جی ہاں دامن یا آستین سے مو ساف کرنے سے غربت منڈلانے لگتی ہے کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد اپنے مو کو اپنے دامن یا آستین سے ساف کر لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز کھا لیں آپ کا مو گندہ ہو گیا تو اس کو آستین سے ساف کر لیا آپ نے اپنے دامن یا آستین وغیرہ کا سہارا نہیں لینا ہے بس تھوڑی سی آپ محنت کر لیں اپنے پاس کوئی ٹیشو یا کوئی رومال رکھ لیں کہ جس سے ضرورت پڑھنے سے آپ اپنا مو ساف کر لیں تو اس طرح سے کرنا چاہیے دامن یا آستین سے مو کو ساف نہیں کرنا اس طرح سے آپ کے کپڑے بھی گندے ہوں گے اور اس طرح سے غربت بھی منڈلانے لگتی ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اس سے بچیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ اس سے کیا ہوگا اس سے بہت کچھ ہوتا ہے آپ کو اس سے بچنا چاہیے یہ ہو گئے ہیں سات عامل جس سے غربت کے آثار آنے لگتے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ چیزیں پہنچائیں تاکہ کوئی بھی ان غلطیوں سے اگر کرتا ہے تو بچ سکے اچھی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج الجمیل فالو نہیں کیا تو الجمیل کو فالو ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی مفید باتیں آپ تک پہنچتی رہیں آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ